موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو دین فورٹینز میں آپ تمام لوگوں کا فرس ایک بار اور استقبال تمام تعریف اللہ کی الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے پچھلے کئی اپیسوڈ سے انداز باتچیت اور اس میں تحقیق کر کے مجھے پتا چلا کہ یہ تو خزانہ ہے اس میں جتنی گہراہی میں جا سکتے ہیں اتنی گہراہی تک ہم جا سکتے ہیں تو آج میں نے ڈیسائیڈ کیا آپ لوگوں کے لیے کہ اپنی باتچیت کے انداز کو پریکٹس کیسے کرے گیا کچھ ٹیپس میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں دیئے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیپس لیے اب میں آپ کو کچھ اور ٹیپس دیتا ہوں جس سے آپ کے باتچیت کا انداز اچھا ہوتا ہے انگریزی میں اسے سوفٹ سکلز کہتے ہیں یعنی سوفٹ سکلز سے مراد ہے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہو تو کس انداز میں بات کرتے ہو کورپوریٹ میں کسٹمر کے ساتھ سیٹ کے ساتھ اپنے ٹیم میمبرز کے ساتھ اسی طریقے سے آپ کو اگر سکول سے ایسی تعلیم ملے کہ کلاس میں بچوں کے ساتھ اپنے کلکس کے ساتھ کیسے بات کرنا ٹیچر کے ساتھ کیسے بات کرنا اپنے فرینڈز کے پیرنس کے ساتھ کیسے بات کرنا اس طرح سے جب یہ ٹریننگ ہم کو ملتی ہے ہمارے سکول کے کلرک کے ساتھ کیسے بات کرنا کینٹین والے کے ساتھ کیسے بات کرنا ایک سکول کے کیمپس میں پوری دنیا ہوتی ہے ایک یونیورسٹی اور کالیج میں پوری کی پوری دنیا ہوتی ہے اس میں کئی قسم کے سکلز آپ سیکھ سکتے ہو اپگریڈ کر سکتے ہو تو عام طور پر جب میرے سیشنز ہوتے ہیں کمیونکیشن سکلز کے تو میں لوگوں کو یہ پریکٹس دیتا ہوں اور آپ کو بھی میں تھوڑے چھے ٹپس دیتا ہوں کہ آپ کا کوئی دوست ہے جس کو اسی طرح سے اپنے کمیونکیشن سکلز اچھے کرنے ہیں تو آپ دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کریں پہلی بات پریکٹس میں سب سے پہلا تعریف ہوتا ہے انٹروڈکشن ہوتا ہے تو آپ اپنے دوست کے ساتھ تھوڑی دیر بات کریں اس کے بارے میں تھوڑے سے سوال پوچھیں سوال پوچھنے کے بعد آپ کے پاس جو مواد جمع ہو جاتا ہے اس کا آپ انٹروڈکشن دیجئے گویا کہ آپ تیسرے آدمی کو اپنے دوست کا انٹروڈکشن دیتے ہیں ایک دوسرے کا تعریف کرنا اور تعریف کرانا لوگوں کے ساتھ یہ بھی ایک کلاکاری ہوتی ہیں باتچیت کی انداز میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ابھی تو آپ سکول میں ہیں کالج میں ہیں لیکن جب آپ پریکٹریکل لائف میں جاؤ گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ایک دوسرے کا انٹروڈکشن کتنا مفید رکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے شادی میں گئے اور آپ کے رشتے دار آپ کو کسی وی آئی پی کے ساتھ یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ تعریف کراتا ہے اب وہ تعریف ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ سے متاثر ہو جاتا ہے حالانکہ اس میں کوئی فلیٹر ہی نہیں تھی لیکن آپ کی جو اچھی اچھی باتیں تھی اسی کو انہوں نے باہر نکال کر کسی کے سامنے پیش کی اب اس شخص نے آپ کو نوکری کے لیے بلایا یا کچھ بھی کام آپ کو مل گیا انٹروڈکشن بہت ہی ضروری ہوتا ہے آپ اگر قرآن بھی پڑھیں گے تو قرآن میں کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے کچھ صورتیں تو اللہ کے تعریف سے ہی شروع ہوتی ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا اللہ وہی ہے جو اکیلا ہے اس طرح سے اللہ نے اپنا انٹروڈکشن بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انٹروڈکشن دیا ہے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ایک شخص کو انہی میں سے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے نا کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ رسول کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا بھی انٹروڈکشن دیا رسول کی اہمیت بتائی سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی کتاب کا بھی انٹروڈکشن دیا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے رب کے طرف سے ہیں کیا زبردست انٹروڈکشن قرآن کا اس میں کوئی شک نہیں شک کیا تو ایمان چلا گیا آپ قرآن میں دیکھئے یاسین والقرآن الحکیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حکیم کہا ہے اللہ نے کتنے ٹائٹلز دیئے قرآن کو اللہ نے قرآن کو فرقان کہا اللہ نے قرآن کو نور کہا اس طرح سے اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن ایسا کیا کہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی اہمیت اور قرآن کی محبت ہوتی ہے چاہے وہ نافرمان بھی ہوگا لیکن قرآن کا احترام ایسا کرے گا کہ قرآن اللہ اس کے رسول ان تینوں کے بارے میں کچھ بھی برداشت کرے گا نہیں اگر کسی نے ان کے خلاف کچھ بولا تو برداشت نہیں ہوتا ہے ہم سے دکھ ہوتا ہے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اس طرح سے اللہ نے ہم کو سمجھا دیا ہے ان تینوں چیز کی اہمیت انٹروڈکشن بڑا زماکے دار ہوتا ہے لوگوں کا کورپوریٹ ورلڈ میں جب کسی کا سی وی جاتا ہے کسی کا پروفائل جاتا ہے نوکری کے لیے تو آج کل اس طرح سے دھماکے دار اور انپریسیو انٹروڈکشن اور پروفائل بنانے والے پروفیشنلز مارکٹ میں ہیں کچھ لوگ ڈیڑھ ہزار سے دو ہزار ڈھائی ہزار پانچ ہزار روپیے تک لیتے ہیں آپ کا پروفائل ایسا بنا کے دیتے ہیں کہ کم سے کم آپ کا انٹرویو تو ہو جاتا ہے بڑی بڑی کمپنی میں اونچی سیلیری والی پوشٹ پہ جانے کے لیے جن لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے وہ لوگ زیادہ پیسہ خرچہ کر کے اپنا انٹروڈکشن بناتے ہیں آج کل تو ویڈیو انٹروڈکشن آ گیا ہے لوگ کیمرامین کو ہائر کرتے ہیں اور اپنا ایک ڈیجیٹل انٹروڈکشن بناتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے میں تاروف انٹروڈکشن بہت اہم مقام رکھتا ہے آپ دیکھئے کہ ہم جب فرینڈ سرکل ملتے ہیں کلاس کے اندر ایک نیا فرینڈ آتا ہے ہم اس کا انٹروڈکشن کیسا کرتے ہیں می ٹیم یہ ہمارا نیو کلاس میٹ ہے پس ہمارا انٹروڈکشن بڑا فوس فوسا ہوتا ہے اگر آپ کسی سے یہ بھی کہہ دو کہ چلو اپنا انٹروڈکشن دے دو تو کھڑے رہ کر وہ پانچ منٹ سوچا ہے کہ اپنے بارے میں کیا بولو حالانکہ زندگی بر آنکھ کھلنے سے لے کر اب تک وہ اپنے ساتھ رہا ہے خود اپنے بارے میں جتنا وہ جانتا ہے اللہ کسی کا کوئی نہیں جانتا پھر بھی اپنے بارے میں لوگوں کو صرف دو منٹ بولنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے انٹروڈکشن امپریسیو ہونا چاہیے جب ہم ہمارے ماباپ کے بارے میں بھی اگر بولنے کو آتے ہیں تو ہمارے سے اپنے ماباپ کے بارے میں بھی انٹروڈکشن ٹھیک سا نہیں ہوتا کیونکہ انٹروڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں سرسری طور پر بتا دیا میرے اببہ کا نام یوسوف ہے ان کے اببہ کا نام ابراہیم نڈیاڑ والا ہے میرے اببہ نڈیاڑ پیدا ہوئے تھے دس سال کی عمر میں بومبے آئے انہوں نے کپڑے کی دکان کی یہ تو ایک سرسری طور پر انٹروڈکشن نہیں کہا جا سکتا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی بات آپ اس طرح پیش کرے اس کے اخلاق کے بارے میں اس کے نیچر کے بارے میں کہ آپ اس سے محبت کریں آپ کے دل میں اس کی عزت بنیں اور اگر وہ برا انسان ہے تو آپ کے دل میں اسے نفرت ہو جائے اللہ نے قرآن میں فیرون کا بھی انٹروڈکشن کیا ہے ابلیس کا بھی انٹروڈکشن کیا ہے ہم کو آگاہ کرنے کے لیے کہ فیرون جیسے مت ہونا اور شیطان کی اتباہ نہ کرنا اگر کوئی کورپوریٹ کا آدمی ابلیس کا سیوی بنائے گا یا ابلیس کا انٹروڈکشن بنائے گا تو آپ پڑھ کے در جاؤ گے کہ بڑا ایسا انٹروڈکشن ہے ٹیمٹنگ انٹروڈکشن ہوتا ہے یہ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی بات نہیں ماننا شٹانٹنگ سے ہی اللہ نے کہہ دیا ابا وستقبر وہ تقبر کرنے والا ہے پہلے سے بتا دیا اس سے دور ہے یہ ایروگنٹ ہے کبھی کبھی ہمارے ماں باپ بھی ہم کو کسی کا انٹروڈکشن دیتے ہیں دیکھ بیٹا اس شخص سے دور ہے وہ بڑا ظالم ہے کھڑوس ہے آپ کی انسٹ کر دے گا اس طرح سے ہم کو ہمارے ماں باپ بھی کسی شخص کا انٹروڈکشن دے کر چند الفاظ میں ہم کو بتا دیتے ہیں کہ اس شخص سے دور رہنا تو انٹروڈکشن جب آپ کرو کسی کا پوزیٹیو نیگیٹیو تو اس میں یاد رکھے چند باتیں کہ اس کی خصوصیات پیش کرنی چاہیے اللہ نے ابلیس کا واقعہ نکل کیا کہ میں نے ابلیس سے پوچھا کہ سارے فرشت لوگ نے سجدہ کیا تم کو کس چیز نے رکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ابلیس نے کہا انا خیرو منہو میں اس سے بہتر ہوں تم نے اسے مٹی سے بنایا میں آگ سے بناوں یعنی اللہ نے بتا دیا اس کے تکبر کی مثال پھر اللہ فرماتا ہے اکھریج منہو ناک یہاں سے دکل جا get out from here اب اس واقعے کو اللہ نے ہمارے لئے پیش کر دیا ابلیس کے بارے میں انٹروڈکشن دے دیا ہم کو کہہ دیا کہ شیطان سے دوستی نہیں کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے چھوپا ہوا دشمن نہیں ہے وہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے تو پتا چلا اللہ تعالیٰ بھی انٹروڈکشن کرتا ہے کبھی کبھی ہم کو کسی کا انٹروڈکشن کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچ کے رہے اسی طریقے سے آپس میں جب ہم دوستوں کا انٹروڈکشن کرتے ہیں یا کسی رشتے دار کا تو اس شخص کی بے عزتی نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے سامنے والے کی بے عزتی نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے تعروف کے اندر کیونکہ تعروف ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی ہمیشہ اسی امپریشن کو لیتا ہے کبھی کبھی میں جب نیا نیا مکرر بنا تو تقریر سیکھ رہا تھا لیکن چند جگہ پر میری تقریریں ہو چکی تھی کسی نکاح میں میں شریک تھا اور اس کے بعد سے ہم مسجد میں نماز پڑھنے ہیں نماز میں ہمارے ایک جاننے والے مل گئے انہوں نے میرا تعروف ایک اورگینائزر سے کرایا تعروف کا انداز دیکھو آپ ان سے نہیں ملے ہیں یہ ہمارے نصار بھائی ہے بمبئی سے حالانکہ ان کا تعلق فلم والے نڈیاد والا سا ہے لیکن نصار بھائی سوشیل ریلیجیس اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کا شوق ہے کہ کمیونٹی سرویس میں وہ آگے بڑھے ان کا فن سپیشل ہی ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے نوٹس لکھتے ہیں جو فیس بک پہ کافی مشہور ہیں اور آپ کو بھی ان کی نوٹس پڑھنی چاہیے انہوں نے میریج کے بارے میں پرپیرٹری کورس بنایا ہے جو بڑا مشہور ہے انڈیا کے کم سے کم دس بارہ شہروں میں ان کا میریج پرپیرٹری کورس چلا ہے اس کو بلا اچھا ہاں اس طرح سے انہوں نے میرا تعروف دیا میری خصوصیات بتائی کہ نصار بھائی ہمبل ہے نصار بھائی کبھی جوپڑپٹی کی مسجد میں بھی اگر کوئی انوائٹ کرتا ہے تو وہاں بھی خطبہ دینے چلے جاتے ہیں بھلے آپ کو کوٹ پیٹ میں نظر آتے ہیں لیکن بیسکلی نصار بھائی سمپل آدمی ہے کبھی کبھی آپ کو بس ٹوپی کھڑے ہوئے ملے گے بس کے انتظار کرتے ہوئے کبھی لوکل ٹرین میں کھڑے ہوئے لٹکتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو بیسکلی یہ پاپیلر سپیکر ہے لیکن کومن آدمیوں کے سپیکر ہے یہ کومن آدمی ہے بڑا اچھا لگا مجھے اس شخص نے میرا انٹرودکشن دیا اب جن کو انٹرودکشن ملا انہیں یاد رہ گیا چند دنوں کے بعد اسی شخص نے میرا تعرف کرانے والے بھائی اس سے فون کر کے میرا کانٹیکٹ لیا اور مجھے انویٹیشن دیا اپنے شہر میں آنے کی اور وہاں پہ میرا لیکچر ہوا سیمینار ہوا ورکشپ ہوا کسی شخص کا آپ انٹرودکشن کراتے ہیں تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے یہ سوچ کر کریں اس کے عزت میں اضافہ ہو نہ کہ اس کی بے عزتی ہو یا کوئی ایسے ریمارک پاس کر دے کہ لوگ اس پہ ہسے یا لوگ اس کو حکیر سمجھے یا اس کی کوئی خوبیاں ڈھک جائے یا اگر کوئی خوبیاں بھی ہو تو اس پر آپ کے کرٹیکل ریمارک پانی پھیر دیتے ہیں مثال کے طور پر میں کسی میٹنگ میں بیٹھا تھا اور مینجر صاحب تھے ہمارے ایک سینئر تھے اور ہمارے بوس بیٹھے تھے ڈسکشن چل رہا تھا کسی تھرڈ سٹاف کے بارے میں کہ وہ آدمی تین مہینے سے کام کرتا ہے کیسا ہے تو ہمارے سینئر صاحب نے کہا کہ وہ آدمی اچھا ہے کام میں بڑا سفورتیلا ہے اور سپیڈ بھی ہے کام کرنے کی اس طرح سے پانچ چھے بڑی بڑی اچھی عادتیں بنائیں پھر کہا کہ لیکن اور اٹک گئے اب جس طرح سے انہیں نے کہا لیکن اور اٹک گئے تو بوس کے کان کھڑے ہو گئے اٹک کی ہو گئے اب ایک ایمپریشن ہو گیا ایک ایمپیکٹ آ گیا سائلنس کا بھی ایمپیکٹ ہوتا ہے تو یہ خاموش ہو گئے پھر کہا کہ یہ وقت پہ آتے نہیں اور کبھی کبھی ان کو اپنے فن کے اوپر گرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے بھی بیک رپلائی دے دیتے ہیں پہلے دس بڑی بڑی کوالیٹی بتائی اس کے بعد دو کوالیٹی ایسے بتائی کہ بوس کے نظروں سے وہ آدمی گر گیا آفیسوں میں کبھی کبھی ایسے پالیٹکس ہوتے ہیں بہرحال ہم تو کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں سکول کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن آگے چل کر آپ بھی ایسے ماحول سے گزرو گے اسی لیے میں نے اس ٹاپک میں انداز باتچیت میں انداز گفتگو میں اس کو بھی میں نے شمار کر لیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا ایمپریشن خراب بھی ہو جاتا ہے یا انویلنگلی آپ نے کسی کے بارے میں ریپورٹ دیا تو آپ کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہو تو جب بھی ہم کسی کا انٹرودکشن دے تو یہ خیال رکھے کہ سامنے والے کی بے عزتی نہ ہو اس کی ایپ پہ سے پردہ نہ نکلے البتہ اگر آپ کا تعریف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے رشتہ آیا ہے یا کوئی پیسہ لگا رہا ہے کاروبار کے لیے اس حال میں آپ سچ بتا سکتے ہو ایسے علماء کا کہنا ہے کبیر علماء کا ادروائز جب ہم کسی کا تعریف کراتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھے کہ ہم کسی کو زلیل نہ کریں انٹرودکشن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بھی کام آئے گی کبھی آپ کو ضرورت بھی پڑے گی کہ آپ کا انٹرودکشن کہیں پہ ہو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں سپر مارکٹ میں تھا ہماری فیملی کے ساتھ ہمارے بچے کے ٹیچر مل گئی اچھانا اب بیٹا جو ہے بڑے اچھے انداز میں چھوٹا بچہ ہے لیکن انداز دیکھو نیچرل کہ وہ ٹیچر کا تعریف کیسے کراتے ہیں مما یہ ہماری ایربیک ٹیچر ہے ٹیچر اسلام علیکم یہ ہماری ایربیک ٹیچر ہے اور یہ اتنا اچھا پڑھاتی ہے نا کہ ہم کو ایربیک لینگویج بہت ایزی ہو گئی ٹیچر ایربیک میں بات بھی اچھا کرتی ہے ٹیچر دس سال ریاد میں تھی اور دو سال جدہ میں تھی ٹیچر is very friendly اس طرح سے بچے نے اتنا خوبصورت تعریف کلایا کہ ہمیں ٹیچر کو کہنا پڑا کہ جزاک اللہ و خیرن آپ ہمارے بچوں کی اس طرح تعلیم دیتے ہیں ہمارے بچوں کو آپ تربیت دیتے ہیں تو کیا ہو گیا بات دراصل یہ ہو گئی ایک ایک introduction ہو گیا بچے نے کیا جب ایک بچہ جو graduate نہیں ہے جس نے communication skills کا کوئی course نہیں کیا ہے جب یہ بچہ اتنا اچھا introduction دے سکتا ہے باعزت احترام کے ساتھ تو ہم اور آپ introduction دینے میں کیوں کمزور ہیں ہم نے ایک شخص سے کہا کہ آپ introduction دیجئے اپنے والد ساتھ کا میں نے اس کو training session نے کہا پڑا لکھا آدمی ہے graduate ہے انگلیش میڈیم سے ہے اور دوسرا اردو میڈیم سے ہے لیکن دونوں بھائی اپنے والد ساتھ کا introduction دینے میں پریشان سرسری طور پر اببہ ایدھر رہتے ہیں اببہ کی عمر یہ ہے اببہ کو یہ میں نے بولا تمہارے والد ساتھ کی کوئی خصوصیات ہوگی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا خصوصیات بیان کرے والد ساتھ کی حالانکہ جانتے ہوگے تو تارف کسی کا ہو introduction ہو تو یہ ہمارے لئے اتنا مشکل کیوں ہے اس لیے کہ روزانہ زندگی میں ہم لوگوں کا تعریف اچھے طریقے سے نہیں کراتے ہم نکاح میں جاتے ہیں جہاں لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تعریف ہوتا ہے ہم جنازے میں جاتے ہیں وہاں بھی لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تعریف ہوتا ہے کہیں پہ گئے تو کوئی مل گیا پرانا سکول کا ساتھی تو تعریف ہوتا ہے تو یہ مواقع پر ہم کو اپنی پریکٹس چالو رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسی کا introduction کرائے ہم ایسا introduction کرائے کہ سامنے والا خوش ہو اور اس کی عزت میں اضافہ ہوں تو یہ اندازے باتچیت میں تعریف کی تو بات ہو گئی اب ہم آگے چلتے ہیں کن چیزوں کا احترام کرنا چاہیے گروپ discussion میں جب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مجمع میں بیٹھے ہیں شادی میں گئے تو دس بارہ لوگ ایک گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں ہماری شادیوں میں ولیموں میں کہ دس بارہ خورسیاں ایسی لگ گئی اور سب بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اس وقت کیا باتیں کریں گے جب ہم محفل میں بیٹھتے ہیں تو محفل کے بھی چند آداب ہوتے ہیں آپ کی انگریجی دھوہ دار ہوگی آپ کی اردو بڑی فسی ہوگی لیکن محفل میں بیٹھ کر آپ کے مینرز بھی تو لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی باتچیت ہے کبھی کبھی آپ کی جسمانی لینگویج جس کو انگریجی میں باڈی لینگویج کہتے ہیں کبھی کبھی باڈی لینگویج بھی آپ کے طرف سے کچھ کہہ رہی ہے آپ کی زبان خاموش ہے لیکن آپ کا جسم کہہ رہا ہے آپ بور ہو گئے ہیں آپ یارننگ کر رہے ہیں آپ کو نیند آ رہی ہے سامنے والے کی محفل میں آپ کو کنٹالا آ رہا ہے یا وہ بات کر رہا ہے آپ وارس اپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری حیبٹس محفل کی حیبٹ میں اچھی بات نہیں ہے فوکس باتچیت میں رہنا چاہیے ڈسکرشن کے وقت فوکس رہنا چاہیے جب بھی گیدرنگ ہوتی ہے تو ہم جب ڈسکرشن کرتے ہیں لیکن ہم بیٹھتے کیسے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں بڑی عجیب انداز سے ایسے ایسے بیٹھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑی عجیب اور گریب عادتیں آگئی ہیں لوگوں میں بیٹھنے کی وہ دیکھتے نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کچھ لوگ تیڑے بیٹھتے ہیں جوانہکر بھی بڑھے کی طرح بیٹھتے ہیں سیدھا بیٹھنا چاہیے اور خاص کر کے تو جب پبلک سپکنگ کے لیے کوئی شخص سٹیج پہ رہتے ہیں دس آدمی تو تین گھنٹہ تک بیٹھنا پڑتا ہے سیدھا کیوں کہ سارے کیمرے سٹیج پہ لگے ہوئے ہیں ناک نہیں خو جا سکتے سر نہیں خو جا سکتے تو یہ ساری چیزوں کا احتمام کرنا پڑتا ہے لیکن جب گروپ میں بیٹھتے ہیں ہاں 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 کر کے کچھ لوگوں کو زور سے ہسنے کی عادت ہے یہ بھی اچھی نہیں اسلامی تہذیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ جور سے ہاں 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 کر کے ٹھکا مار کے ہسے مسکرائیے آپ کے مولد تیت نظر آئے سنت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جور سے ہاں ہاں کر کے ہستے ہیں کچھ لوگ تو ایسا ہستے ہیں کہ پوری محفل میں پورے محلے میں پتا چلتا ہے کہ ان کے ہواں کوئی جوک کریک ہو چکا ہے یہ بھی باتچیت کے انداز میں ایک ڈیفیکٹ ہے کچھ لوگ جوک کہہ کر اپنے ہی جوک کہہ کر زور سے ہستے ہیں اور کوئی ہستا نہیں ہے محفل میں کچھ لوگ اپنے جوک کا وزند بڑھانے کے لیے دوسروں کی مزاق کرتے کھینچائی کرتے ہیں یہ بھی اللہ نے قرآن میں منع فرمایا سورہ حجرات میں پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے کوئی دوسروں کی مزاق نہ اڑائے اللہ نے بتا دیا اسی طریقے سے کچھ لوگ اونچی آواز میں ہستے تو ہے لیکن بات بھی کرتے ہیں سورہ لقمان لقمان کو اللہ نے حکیم کہا نہ وہ نبی تھے نہ صحابی تھے کسی نبی کے لیکن اللہ نے ان کو حکمت سے نوازا اور ان کی حکمت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ میں اکثر خاموش رہتا ہوں اور اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں آپ اگر سورہ لقمان کی آیتیں پڑھیں گے چند آیتوں میں یہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں کہ یا ابنیا لا تشرک باللہ انہا شرک لظلمنازیم یعنی جب ہم باتچیت کرے تو اللہ کے توحید کو بھی انکلوڈ کرے باتچیت میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکری نہیں تو آپ کی محفل میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے کوئی کسی کی تعریف کرے تو الحمدللہ ماشاءاللہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے تو یہ الفاظوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے اور اپنی آواز کو لکمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کر کیونکہ سب سے بدترین آواز گھدے کی آواز ہے اس زمانے میں نہ معلوم کتنے ہزار سال پہلے لکمان تھے لیکن وہ بات وہ نصیحت اللہ کو پسند آئی اللہ نے قرآن میں اس کو برقرار رکھا ہمارے کنورسیشنل سکلز میں بھی کام آتی ہے ہمارے انداز باتچیت میں بھی یہی چیزیں کام آتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جب بات کرے تو اونچی آواز میں بات نہ کرے کچھ لوگ بہت ہی زور سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر ان کا دب دبا پڑے یا یوں کہتے ہیں نا دب مارتے ہیں اے کیا ہو گیا یعنی دکان میں اگر سیٹ آتے ہیں تو پہلے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں محلے میں کوئی لڑکا آتا ہے یا کلاس روم میں کوئی لڑکا بگ بلی یعنی بھائی گری کرنے والے یہ چلا کے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کا انسل کرتے ہیں دادا گری کرتے ہیں اللہ کو تقبر کرنے والے اور اونچی آواز میں بات کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اللہ نے اونچی آواز میں بات کرنے والوں کو گھدے کی آواز کے ساتھ کمپیر کیا ہے اب آپ سوچو کہ گھدے کی آواز کے ساتھ کمپیر ہونا کتنی بڑی بدنصیبی ہے تو یہ لقمان کی پانچ ہزار یا چھ ہزار اللہ و عالم کتنے سال قرآن باتیں جو آج بھی ہمارے انداز بات چیتنے فٹ ہوتی ہیں ایسی بہت ساری مثالیں قرآن میں ہیں آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں وہ تحصیر ہے کہ آپ کی اپنی باتچیت اچھی ہو جائے گی کیونکہ آپ قرآن میں اچھی اچھی باتیں پڑھتے ہیں تو دین فورٹینز میں ہم اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں البتہ آپ کو یاد دلا دے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے بے شک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ ہمارے اگلے اپیسوڈ کا انتظار کیجئے بڑی ہی اچھی باتیں نصیحت والی باتیں انفرومیٹیو موٹیویشنل باتیں لے کر ہم آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں